بسم اللہ آج ہم واحد اور جمع کے پچیس عربی شبد سکھیں گے اور انہی پچیس عربی شبدوں کے ذریعے پچیس عربی سنٹنسز بنائیں گے یہاں دیکھیں یہ ایک سوال ہے سبجیکٹ کو پلورل کرنا ہے جمع کرنا ہے یعنی سبجیکٹ واحد ہے اس واحد کو جمع کرنا ہے یہاں ایکزامپل دیکھیں حازہ طالبون یا ایک طالب علم ہے تو حازہ یہ سبجیکٹ ہے کیا ہے حازہ سبجیکٹ ہے اور عربی میں کیا کہیں گے مبتدہ سبجیکٹ کو کیا کہتے ہیں مبتدہ تو حازہ یہ سبجیکٹ ہے اس کو جمع کرنا ہے جمع بنانا ہے حازہ واحد ہے حازہ کی جمع ہاؤ لائے کیا ہے ہاؤ لائے اور طالبون ہے حازہ کے بعد طالبون اور طالبون کی جمع تل لابون تو حازہ طالبون حازہ واحد طالبون واحد تو واحد واحد ملا کر ایک سنٹنس ہے حازہ طالبون یہ ایک طالب علم ہے تو حازہ کو جمع کرنا ہے جمع بنانا ہے تو حازہ ہو گیا تو حازہ جمع ہے تو اس کے بعد آنے والا بھی لفظ جمع ہوگا جیسے حازہ کے بعد آنے والا لفظ طالبون واحد ہے اسی طرح حازہ کے بعد آنے والا لفظ جمع ہوگا حازہ جمع ہے تو اس کے بعد آنے والا لفظ بھی جمع ہوگا تو طالبون واحد ہے تو طالبون کی جمع تل لابون ہے تو ہاولائے کے بعد کیا ہوگا طالبن طلابن ہوگا طالبن نہیں ہوگا طلابن یہ سب طالب علم ہیں اب یہ دیکھیں یہ مثال ہازا تاجرن یا ایک تاجر ہے یا ایک بزنس من ہے تو ہازا کی جمع پڑھ چکے ہاولائے اور تاجرن تاجرن کی جمع تجارن تو ہازا تاجرن میں ہازا سبجیکٹ ہے سبجیکٹ کو کیا کرنا ہے پلورل کرنا ہے جمع کرنا ہے تو ہازا ہاولائے ہو جائے گا اور تاجرن تجارن جو یہاں پہ ہے تو ہاولائے تجارن یہ سب بزنس من ہے تو ہازا تاجرن یہ واحد والے سنٹنس ہے اور جمع والے ہو گئے ہاولائے تجارن یہاں دیکھیں ہازہ ہاجن یہ ایک ہاجی ہے ہازہ ہازہ کی جمعہ ہاولائے پڑھ چکے ہازہ کی جمعہ ہجاجن اب ہمیں جمعہ والے سنٹنس بنانا ہے تو کیا کہیں گے ہازہ کی جگہ پہ ہاولائے اور ہاولائے کی جگہ پہ ہجاجن تو کیا ہو جائے گا ہاولائے ہجاجن یہ سب ہاجی لوگ ہیں یہ سنٹنس دیکھیں ہازہ رجلن یا ایک مرد ہے ہازہ کی جمعہ ہاولائے رجلن کی جمعہ رجالن اب کیا سنٹنس ہوگا ہاولائے رجالن یا سب مرد ہیں ہازہ کبیرن یا بڑا ہے ہازہ واحد اور کبیرن واحد ہے کبیرن کی جمعہ کے بارن اور ہازہ کی جمعہ ہاولائے جو پڑھ چکے تو کیا سنٹنس بنے گا ہاولائے کے بارن ہاولائے کے بارن یہ سب بڑے ہیں ہازہ سغیرن یہ چھوٹا ہے سغیرن کی جمعہ سغارن کیا ہو جائے گا اب ہاولائے سغارن ہاولائے سغارن یہ سب چھوٹے ہیں بس اسی طرح آپ کو دیکھتے جانا ہے ہازہ قصیرن یا چھوٹا ہے ناٹا ہے قصیرن کی جمعہ قصارن جملہ ہوگا ہاولائے قصارن میں نے الگ سے جملہ نہیں لکھا بس آپ کو سمجھنا ہے کہ ہازہ کو ہاولائے کرنا ہے اور ہازہ کے بعد جو واحد لفظ ہے اس کو جمع کرنا ہے تو قصیرن ہے قصیرن کو ہم نے جمع کیا قصار تو ہاولائے قصارن ہو جائے گا جمع والا سنٹنس یہ سب ناٹے ہیں ہازہ طویلن یا لمبا ہے طویلن کی جمعہ طوالن کیا ہو جائے گا ہاولائے طوالن یہ سب لمبے ہیں ہازہ ولدن یا ایک لڑکا ہے ولدن کی جمعہ اولادن کہتے ہی ہے ہم لوگ اردو میں استعمال کرتے ہیں ولدن کی جمعہ اولاد ولدن تو کیا سنٹنس ہوگا ہاولائے اولادن یہ سب لڑکے ہیں ہازہ ابنن یا بیٹا ہے ابنن کی جمعہ ابناؤن سنٹنس ہوگا ہاولائے ابناؤن یہ سب بیٹے ہیں ہازہ عمون یہ چچا ہے عمون منس چچا عمون کی جمعہ اعمامن اعمامن تو کیا سنٹنس ہوگا ہاولائے اعمامن یہ سب چچا ہیں ہازہ شیخن یا ایک اولڈ مین ہے شیخن بڑا شیخن کے جمعہ شیوخ ہاولائے شیوخن یہ سب اولڈ مین ہیں ہازہ ضائفن ضائفن منس مہمان جمع ضیوفن سنٹنس ہاولائے ضیوفن یہ سب مہمان ہیں ہازہ زمیلن یہ سانتھی ہے زمیلن کی جمع زملاء تو جو بھی فعلاء کے وزن پہ ہوگا اس پہ تنوین نہیں آئے گی تو زملاء حمزہ پہ ایک پیش ہے دو پیش اگر کرتے ہیں تو غلط ہو جائے گا تو زملاء جو فعلاء کے وزن پہ ہوگا اس پہ تنوین نہیں آئے گی یعنی دو پیش نہیں آئے گی ہاولائے زملاء یہ سنٹنس ہو گیا یہ سب سانتھی ہیں ہازہ فقیرن یہ فقیر ہے فقیر کی جمع فقراء سنٹنس ہاولائی فقراء یہ سب فقیر لوگ ہیں ہازہ غنیجن یہ مالدار ہے غنیجن کی جمع اغنیاء ہاولائی اغنیاء یہ سب مالدار لوگ ہیں ہازہ صدیقن یہ دوست ہے صدیقن کی جمع اصدقاء ہاولائی اصدقاء یہ سب دوست ہیں دوست لوگ ہیں ہازہ طبیبن یہ ڈاکٹر ہے طبیبن کی جمع اطباء ہاولائی اطباء یہ سب ڈاکٹرز ہیں ہازہ فتن یا ایک جوان مرد ہے فتن کی جمع فتیتن ہاولائی فتیتن یہ سب جوان مرد ہیں ہازہ اخن یہ بھائی ہے اخوتن جمع ہے ہاولائی اخوتن یہ سب بھائی لوگ ہیں ہازہ جدیدن یہ نیا ہے جدیدن کی جمع جددن ہاولائی جددن یہ سب نئے ہیں ہازہ مدرسن یہ ٹیچر ہیں مدرسون جمع ہے ہاولائی مدرسون یہ سب ٹیچرز ہیں ہازہ مہندسون یہ انجینئر ہے مہندسون جمع ہے ہاولائی مہندسون یہ سب انجینئرز ہیں ہازہ فلاحن یہ ایک کسان ہے فلاحون جمع ہے ہاولائی فلاحون یہ سب کسان لوگ ہیں ہازہ مجتہدن یہ مہنتی ہے مجتہدون جمع ہے ہاولائی مجتہدون یہ سب مہنتی لوگ ہیں ہازہ مسلمون یہ ایک مسلمان مرد ہے مسلمون جمع ہے ہاولائی مسلمون یہ سب مسلمان لوگ ہیں موسیقی موسیقی